ملانا میں آج دردے دل سنا کے جاؤں گا دوسروں کا گلہ کوئی نہیں اپنے رشتہ دار ہمارے مخالف ہیں توپی پگڑی والے کو کوئی اپنی دھی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا سگا چاچا دینے کو تیار نہیں ہوتا سگا ماما دینے کو تیار نہیں ہوتا خدا کے واسطے انہیں حکارت کی نگاہ سے دینا دیکھنا ان کے سینے میں نبوت کا علم ہے ان کے سینے میں اللہ کا نور ہے ان کے سینے میں نبی کا فیضان ہے تجھے اندازہ کوئی نہیں ان کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے اس قرآن والے نے دیکھا رونا شروع کر دیا مالی کے کائنات نے فرمایا فرشتہ اللہ اکبر یہ میوسی سے رو رہے جا اس کے کان میں جا کر اعلان کر دے اس کو میں نے سلیٹی بسکٹ کا وارث بنایا تیرے رونے کو قبول کر کر میں نے کملی والے کے ممبر اور بہرام کا وارث تجھے بنا دیا ہے مدرسے کے الدر تالی ملہ میٹھا ہوا اللہ اکبر چنی کی دال پتلے شوربے کی بورچی نے کچھی روٹی کنارے کچھے پکا دی کونی مار کے کہنے لگا کل بھی کھا دی سی آج بھی کھا دی سی دوسرے نے کونی مار دی کا چوب کر کے بے جا اے تھے ماں تھوڑی بیٹھی ہے اللہ برماتا ہے فرشتہ اس بات کو کونٹ کر لو اس نقشے کو کھینچ لو دنیا داروں کا حساب لوں گا قرآن والوں کا میں حساب نہیں لوں گا قیامت کا دن ہوگا انہیں دور کے مموروں پر نبی چھپیس میں درجے پہ ہوں گے انہیں پچیس میں درجے پہ بٹھاؤں گا دنیا کہے گی حساب کیوں نہیں لیتے اللہ کہے گی میرے اس کے دسترخال پہ دیکھا تم نے تھوڑا حساب لیا آٹھا دل کو اس نظر نہیں آتا تھا تم نے تھوڑا حساب لیا تمہارے گھر کے اندر چار چار قسم کے کانے پکے کچھنے کے ڈیر پہ ڈلتے تھے ان کو ایک وقت کی دال ہوئے اثر نہیں الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الزل وکبره تکبیرا الحمدللہ وحده و سلامنا لاما لا نبی بعدا ولا رسول بعده ولا معصوم بعدا المبعوش إلى کافة للناس بشیرا و نزیرا و داعیاً إلى اللہ بیذنه و سراجًا ممیرًا و سل اللہ تعالی علیه و علی آلہ و اصحابه و ازواجه و زریاته و اہل بیده و بارک وسلم و سلم تسليمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من نصیبت فبما کسبت ایدیكم فبما کسبت ایدیكم ويعفواً کثیر وقال اللہ سبحانه و تعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ عصبت حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود اپا اللہ حمد صلیع محمد و علا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک98 مجید اللہ حمد بارک علا محمد و علی آل محمد کما بارد علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک98 مجید قابل صدح حترام میرے بزرگو ازیز و دوستو کافی دیر ہو گئی میں یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں جہاں بجلی نہ ہو جہاں پانی نہ ہو جہاں روڈ نہ ہو گیس کا انتظام نہ ہو انسانی زلگی کی ضروریات نہ ہو لیکن اللہ کا قرآن مہا ضرور ہوتا ہے میں نے بھائی نصر اللہ سے کہا میں نے کہا اتنی بڑی شخصیت یہاں بیٹھی ہے اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما گئے اور اس وقت ہر جگہ کی صورتحال یہی ہے آپ جسے مرضی جتنی منت میں کر لو جتنی مرضی واسطے دے لو وہ ایک مردمہ روڈ پہ چڑ جائے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ روڈ میرا اپنا ہے کوئی ہے مائی کا لان مجھے کراس کر کے دکھائے ہر بندہ بڑی بڑی گھاڑی ہیں گنے کی ٹرالی ہیں بھوسے کی ٹرالی ہیں گورنمنٹ کو نظری نہیں آتا منتلی لے رہے ہیں کام چر رہے ہیں مخلوقِ خدا پریشان ترس رہی ہے اتنی ہمارے اندر مال کی حرس بڑی پنی ہے پیسہ 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 مسجدوں میں لوگ مرتے تھے سجدوں میں لوگوں کو موتا تھے اب دکانوں پر کاروبار کرتے پیسے کی آواز لگاتے پھر پیسہ گلتے ہوئے موت آ رہی ایک مجھے اور بات کا بڑا یہاں احساس ہوا بہت مختصر سے گفتگو کروں گا کیونکہ چار پانچ پروگرام آج تھے ایک تو میں نے ٹیلی فون پر ہی بھوتایا میں نے کہاں میرے اندر ہمتی نہیں وہ خیر پر سادات جانا تھا وہ عددہ گھنٹہ میں رستے میں فون پر ہی بات کی پھر ایک مظفرگڑ کی طرف نہیں کہا تھا ابھی دو جگہ اور جانا ہے اگر رات کے تر لیٹ بڑی ہوگے ہم کہتے ہیں ہرم نے پانی تک رستے میں نہیں پیا تم لیٹ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ گھنٹے کا مسلسل سفر پر رات کو جب کرتے پھر اگلی صبح ہو جاتی ہے سوتے نہیں پھر اگلے سفر کی تیاری کی طرف دور لگتی ہے کسی کو ٹائم نہ دو وہ کہتے ہیں ہاں جی جتے پیسے بہتے ملنے ہوتے چلے جاندینے ساتھ چھوڑتے بھی نہیں وہ باپ اور بیٹا سواری لے کے جا رہے تھے نا تو دونوں چل رہے تھے تو کہلیں کتنے بے وقوف ہیں گرمی میں جا رہے ہیں سواری کے ہوتے ہوئے اور دونوں بچہ رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ گئے کہلیں کتنے ظالم ہیں دو سواری کے اوپر بیٹھے وہ بیٹے کو بٹھا دیا کہلیں کتنا ظالم ہے بیٹا باپ چل رہا ہے بیٹے کو بٹھا دیا بیٹا اتر گیا باپ کو بٹھا دیا کہتا کہ باپ کتنا ظالم ہے بیٹے کو گرمی کے اندر چلا رہے ہیں وہ دونوں اتنوں نے سواری کو کندے پر اٹھا رہے ہیں یا کہ کتنے بے وقوع پر سواری کو کندے پر اٹھا رہے ہیں تو لوگ کسی حالت میں جنے لیکن آپ کی بہت مہربانی کے آپ توجہ سے آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے ہاں بیٹھے ہو اور اس وقت میں اپنے آپ کو اتنا مطمئن سمجھ رہا ہوں حالات جیسے ہمارے کرتود جیسے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے اللہ کی نرازگی نہ اتر پی گھر میں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے بیوی بچوں میں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے سفر میں ڈر لگتا ہے کھاتے پیتے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نرازگی نہ اس وقت مجھے کوئی ڈر نہیں کیونکہ اس وقت میں قرآن کے حافظوں کے جھرمت میں بیٹھا ہوں اور ایسے ادارے میں بیٹھا ہوں صرف یہ ادارہ نہیں ہے دین کا ادارہ دنیا کے اندر کہیں قائم ہو جائے اگر اس بستی سے اللہ کی نرازگی چر رہی ہو اور اللہ کریم کا عذاب دینے کا ارادہ ہو ان اداروں کو دیکھ کر اللہ چالیس سال تک اپنے عذاب کو ٹال دیکھا ہے گھروں اور دکانوں میں بیٹھ کر دنیا کی بات ہو رہی ہے مداری اس کے اندر قرآن کی بات ہو رہی ہے پھر ایک سروے کریں آپ ابھی جون کا مہینہ شروع ہوگا چیزیں مارکیڑ سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور چیزوں کی قیمت بڑے گی چھوٹے دکندار سے لے کر بڑا ہول سیلر اپنے آپ کو کچھ کمانے کچھ بچانے میں لگائے گا اور پھر گورنمنٹ اپنا پورا بجڑ دکھائے گی اتنا خسارے میں رہا اتنا روڈ بنے مکان بنے سکول بنے ڈسپینسریاں بنی اور کارڈ بنے صحت لیکن ہم خسارے میں گئے دودھ والی فیکٹریان جوس والی فیکٹریان برطن والی فیکٹریان دس کہیں گی کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا نوے کہیں گے ہم خسارے میں اور اپنی کارڈگی خسارے میں دکھائیں گے اور اس کارڈگی کو ریجسٹر کی صورت میں دکھائیں گے موبائل کی فیس بک میں دکھائیں گے اخبار میں دکھائیں گے اور کارڈگی دکھانے کے لیے اپنے ہم ذہن کو بلائیں گے کارکردگی دکھانے کے لیے پروگرفز ظاہر کرنے کے لیے ہم ذہن کو بلائیں گے کہ ہماری ہاں میں تُنہیں ہاں ملانی کمپنی خسارے میں ہے یا کمپنی فائدے میں ہے تو اپنے ہی کہیں گے پیتہ کارتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ہر ادارہ اپنے سال کی کارکردگی بتلائے گا دکھائے گا چھپ کر لیکن دنیا کے اداروں میں قرآن کا ایک ادارہ ہے جو اپنی کارکردگی دکھاتا ہے کھل گھر میں اشتہار لگانا پینا فلکس لگانا اور موبائل کے اوپر میسیجز کے ذریعے بات کرنا دور ٹو دور گھر گھر جا کر لوگوں سے مصافحہ کرنا ان کو یاد کرانا کارڈ دینے کے بعد دس مردبہ ملاقات کرنا چودری صاحب یاد ہے ساڑھا جلسہ ہے چودری صاحب یا کی ہوئے گا قاری صاحب آنگے مولی صاحب آنگے نات کرنا کیے بچیں دستار بندی ہیں جب پروگرام آ جاتا ہے تو اب سارے آپ دیندار نہیں سارے دنیا دار میں لیکن سارے ہو اللہ کے بندے اور نبی کی امتی اللہ کے محبوب تدین ہو بھلا بتاؤ کہاں بیٹھے ہیں میرے گھر سے فاصلہ تقریباً چھ سو کلومیٹر کا بنتا ہے اور حالات کیسے روڈ کیسے لیکن میں زندگی میں پہلی مردبہ یہاں آیا ہے ان کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور آپ روزانہ اس ادارے کے پاس سے گزرتے ہو مین گیٹ سے لے کے چھوٹے کمرے اور کلاس روم تک کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کیا آپ کا دل باغ باغ نہیں ہوتا آپ کی کمائی کا 50% یا اس سے ابو اوپر بھی گورنمنٹ کے ٹیکس میں کٹتا ہے اور وہ ٹیکس ہمارے ملک کی خوشحالی پر خرچ ہوتا ہے جو کہ ظاہر نظر نہیں آتا جس سے ہمارا ملک ترقی کرے جس سے ہمارا ملک خوشحال کرے لیکن قربان جاؤں میرے اللہ تیری قدرت کے کہ ہمارے مال کا جو میل ہوتا ہے زکاة اشر ہماری فصلوں کا میل ہمارا صدقہ جو مائیں بیماروں کے اوپر سے جانوروں کے اوپر سے ساتھ ساتھ مرتبہ وار کر دیتی ہیں جانور کے چمڑے قربانی کے جو ہم لینے کے لیے قربانی آپ کی حصے آپ کی اولاد کے قرآن کا خادم کندے پر اٹھا کے عید کے دن بھی صاف کپڑے نہیں پہنے یہ ان کی خدمات ہیں جو میں آپ کو گنا رہا زکاة آپ کی لٹریچر ہم قرآن کی آیتیں پڑ جمعے کے دروس خطبوں میں ہم کہہ رہے ہیں زکاة ہے اتنے پر اتنی اتنے پر اتنی اشر اتنا دس فیصد یہ ڈھائی فیصد یہ آپ نے دینی ہے ترغیب ہم فکر ہمیں پڑھی ہیں اشر فطرانہ آپ کا مولی صاحب آؤ لے جو اس کی حیثیت ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے پورا علوم نبوت جس کے سینے کے اندر نبی نہیں ہے نبی والا علم جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس کے سینے میں محفوظ ہے اس کی حیثیت ہے کہ تمہارا اشر یہ کندے پر اٹھا کے لے کے آئے تم نے اللہ کو قیامت کے دن جواب نہیں دینا جسے اللہ نے دنیا کے اندر میری توجہ سے مختصر سے گفت چکو میں احساس دلا رہا ہوں میرے چاند بہت ترقی کر کے بھی تزلزل اور تباہی کا شکار ہے میری اس کی اس کی یہ حیثیت ہے جسے اللہ دونوں جہانوں کی دولت جس کے سینے میں ڈال دے وہ تمہاری گندوں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے وہ تمہاری قربانی کے چمڑے تم نے اللہ کو قیامت کے دن جواب نہیں دینا آپ پہ ہی پال ہے اب بسو بس ساری لے کے جائیں گا یہ ہمارے تانے ہیں جس قرآن والے کو برداشت کرنے پر میرے ذہن میں آ رہا تھا میں نے کہا یاری اتنے اتنے بڑے دین کے داری یہاں بنانے کی قاری صاحب کو کیا ضرورتی ہے نہ بنا تھا یہ تمہارے ذہن میں بھی آ جائے قاری صاحب تشریف لائے اسلام علیکم جانتے ہیں جہاں نسول اللہ صاحب کو نہیں جانتا دنیا تلاوت میں آپ کا نام ہے اچھا اچھا خیر سے آنا ہوا یہ کارڈ لے کے آئیں کسی ساتھی نے جگہ دی ایک کنال تو مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے آپ کو دعوت ہے اچھا 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 چندہ منگندہ پروگرام ہے پہلے تھوڑے آئے جنہیں مولی صاحب ہونے بنا بیٹھے انہوں نے تو اباد کر لو ہم نے کیا کہا ہم نے گالی نہیں کہا لی ہاں 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 ٹھیک ہے اسلام علیکم مسجد کے ساتھ جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کی تعمیر ہے مسجد کے ساتھ جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کی تعمیر ہے آپ تشریف لائیں امو علی صاحب اینی وڈی بناندی کی لوڑ جی اتھے تے بندے پورے کر لو اتھے بھر دی کوری تھی ہور بنا لی ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم دے دے گا بسم اللہ نہیں دے گا ہم نے کبھی گالی نہیں دی ہم نے کبھی دعا لی اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تشریف لائیں صبح صبح حاجی صاحب زمدار صاحب یہاں گاڑی روکی اسلام علیکم جی مولی صاحب کتا ہے جی جی خیر ہے مولی صاحب تھاڑا ایک کام میک کی ادھر دو چار بچے تا گھلو کتا اور میں دکان در بڑی کیتی ہے اچھا کہاں انشاءاللہ جی آ رہے آ رہے اب جا کے آدھا گھنٹہ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پھر نسل اللہ مالکی صاحب دعا چاہ کرو جی مولی صاحب دیکھیں دکان دیندار برکت آ رہے پیسے تم انہیں کمانے برکتوں کے ہم کے دعا کر رہے ہیں چار دن کے بعد پھیر آ گئے اچھا کیا ہوا وہ مولی صاحب جی نال ویل دکان سی نا اللہ نے اوہ میں کوئی دیتی اور میں دیوار درمیان دی کڑ کے نہ وڈی کر لی درہ بھیجا جی بچے میں نے کہا ٹھیک ہے اسلام علیہ وآلہ پورا قرآن پڑھا دروش ہی پڑھو جی سوری آسین بھی پڑھو اچھا روٹی اللہ تیار ہوندی میں دروش پڑھ درو اچھا ٹھیک آیت کریم آئی پڑھو پڑھتے رہے پھر دعا کر کے آگے چار دن کے بعد پیٹر شریف لے پاجی صاحب اللہ شکر ہے پہلا کرائیدہ مکان ہونڈا پنا لے لے اللہ دوڑو مکان میں کھڑی دے اچھا بھی ہم نے کبھی کہا چاچا تیرے دو بچے تو بے اولادہ نہ تیری اولادہ نہ تیرا بیٹا نہ بیٹی نہ تیرا بتیجہ نہ بانگی تجھے دوسرا مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے جب تم ایک مکان سے دوسرا مکان ایک دکان سے دوسری دکان ایک رقمے سے دوسرا رقمہ خریدو ہم وہاں جا کر مہاں برکت کی دعا کریں ہم نے کبھی تمہیں کہا کہ دوئی شہ بناندی کیلوڑ سی پہلے انہوں تو وہ بات کر لے جب ہم تمہاری ترقی پر تمہیں دعائیں دیتے ہیں تو پھر آپ دین کے اداروں کی ترقی پر تنگ نظری کیوں رکھتے ہو بات صحیح کہہ رہاں غلط کہہ رہاں خقی مولا صحیح کہہ رہاں بات بالکل اچھا ایک اور بات ہم نے تمہارے سے مانگا کیا معاف کرنا امر میں بھی میری پہ پچاس سال عمر ہے اور میرے اوپر نیچے کچھ ایسے بیٹھے بڑھے لیکن میں ہاتھ پورا انگلی نہیں کر رہا یہ بتمیزی ہے میرے نبی نے بہودگی نہیں بتلائی پورا ہاتھ کر رہا ہوں یہ عدب کا تقاض ہے اور تم مجھے معاف کریں میں نے آپ کو تم کہہ دیا ہم نے آپ سے مانگا کیا ہم نے آپ سے آپ کی بیوی کی چوڑییں مانگی ہم نے انگوٹھی مانگی ہم نے آپ سے لاک مانگا ہم نے آپ کی بیوی کی چوڑییں انگوٹھی کا میل مانگا ہم نے آپ کی گندم میں جو میل تھا اللہ نے کہا وہ میرا ہے مجھے دے دے کھرا تو لے جا میل مجھے دے دے ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار میل مجھے دے ساڑھے ستانوے تو لے جا اس ساڑھے ستانوے ڈھائی مجھے دے کے جائے گا ساڑھے ستانوے میں تجھے حج بھی کرواؤں گا تجھے عمرے کرواؤں گا تیری بچیوں کو اچھی جگہ دولن بنا کے بھیجوں گا بہو میں تیری گھر کے اندر اچھی لاؤں گا میں بیٹھا ہوں نا تو اس ڈھائی مجھے دے ساڑھے ستانوے لے جاؤ کھول کے چھت پہ ڈال دے میں فرشتوں سے پہرے دلواؤں گا تیرے ڈھائی ساڑھے ستانوے ہزار مجھے میری عزت کی قسم ہے نہ زمینی نہ آسمانی مخلوق کی سے چھونی سکے گی میں پیرے دار ہوں ہسپتالوں سے بچاؤں گا میں اسے تھانے کچھریوں سے بچاؤں گا میں عدالت سے بچاؤں گا پس ایک کام کرنا تو میرا حق نہ روکنا میں تیرا حق نہیں روکوں گا اگر تو میرا حق نہیں دے گا پھر میں بھی تیرا رب ہوں اگر تو مجھے میرا حق نہیں دیتا پھر میں بھی تیرے حق کو تیری اس تجھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا مانگا کیا ہم نے آپ کو کہا دس لاکھ دو ہم نے کہا اگر آپ کے پاس چالیس ہزار ہے تو ایک ہزار اس میں اللہ کا ہے وہ آپ دو بیوی کو نئے کپڑے بنا کے دو بچے کو موٹر سائیکل لے کے دو بڑے بھائی کو کار لے کے دو پندران پیس دن کے بعد مہینے دو مہینے کے بعد کہتا ہے اس کی حالت بوری ہوگی روڈ اچھے نہیں تھے مجھے دوسری لے کے دو بڑے بڑے بڑھولے بڑے بڑھتن گھر کے اندر رکھ رکھیں پچاس پچاس منگندوں میں ایک کے اندر آ جاتی ہے کیڑے مار گولیاں نیچے درمیان میں اوپر رکھتے ہو پھر بھی مہینے دو مہینے کے بعد ڈھکنا اٹھا کے دیکھتے ہو کیڑہ لگ جاتا ہے آپ کے گھر میں دس افراد ہو آپ کے گھر میں بیس افراد ہو پچاس افراد ہو آپ پچاس منگندوں نہیں سبھال سکتے آپ ایک منگندوں ہمیں دیتے ہو کب بے کابر کی قسم ایک سال اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں تم گندوں کی بوری دیتے ہو ہم حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے ہم اس گندوں کے دانے دانے کا اتنا خیال کرتے ہیں ایک سال کے بعد تم اس گندوں کے بورے کو دیکھتے ہو تمہیں گندوں نظر نہیں آتی ہم قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے حوالے کر دیتے ہیں آؤ میرے سے پوچھو مولانا سلال مال کی سے نہ پوچھو آؤ میرے سے پوچھو وان والے سے نہ پوچھو آؤ میرے سے پوچھو میرے عزیزو کسی دار القرآن کسی دار القرآن سے نہ پوچھو آؤ میرے سے پوچھو کسی قرآن والے سے نہ پوچھو کسی مدرسے کے استاد سے نہ پوچھو مولانا دو سال پہلے میں نے دو ہزار رپیہ اس مدرسے کو دیا تھا مولانا میں نے دو من گندم دیا تھا مولانا میں نے ایک بوری گندم دی تھی مولانا نصر اللہ مالکی سے پوچھو وہ کہاں چلی گئی میں نے کہا اس سے کیا پوچھنا ہے یہ بیس پچیس قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں اب بھی تجھے یقین نہیں آتا جو تُو نے گندم کا دانا دیا ہم نے اس دانے کو آگے رکھ کر اتنا روکے دکھایا پروردگار عالم نے ہمارے رونے محنت کو قبول فرمایا اور اس گندم کی دانے کو پروردگار عالم نے قرآن کے حافظ کی صورت بنا دیا آپ نے ایک بوری گندم ہمیں دی اللہ اکبر پھر میں رس کرتا ہوں آٹھ سال ہوگے اس ادارے نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی اجتماع کے اندر اعلان نہیں ہوا لیکن میرے عزیزو شاید آج مجبورا کرنا پڑ جائے یہ خدا کا بندہ مرد قلندر ہے پوری دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا پھرتا ہے اور خدا کے واسطے ان لوگوں کو مایوس نہ کرنا رب کعبہ کی قسم ہے اگر قرآن والے مایوس ہوگے اللہ جللہ شانو ہمارے گھر سے سہولتوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا یقین جانو دن رات پھرتا ہوں صبح و شام پھرتا ہوں چار چار پانٹ پانٹ جگہ دن میں جاتا ہوں دو جگہ نے مجھے بڑا متاثر کیا آج میں اس سفر پر بہت آتیا تھے تھکا حالانکہ اس سے بھی بڑے مشکل سفر ہیں کیا پتہ میرا کندہ پانٹ سات دن سے اترا ہوا تھا پرسوں میں نے ملتان سے اس کو چڑھوایا لیکن پھر میرے درد کافی ہے لیکن آج جڑکوں نے پھر مجھے ویسے ہی کر دیا ایک اس سفر پر پریشان ہوا ایک میں خدا کی قسم گوادر کے سفر پر پچھلے مہینے پریشان ہوا میں نے کہا یار میرے پاس تاریخ کوئی نہیں کمولنہ خدا کا واسطہ قرآن والے آپ کو بلا رہے کہ اس کو بلاو دستار بندی کراؤ میں نے کہا یار میرے پاس اتنا انتظام کوئی نہیں میں کیسے ہوں اللہ کی قسم تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار پی انہوں نے میری ٹکٹ پر خرج کیا کہاں سے کہاں لے کے گئے پھر بھی میں کراچی سے گوادر نو گھنٹے کا میرے عزیزو گاڑی میں سفر کر کے پہنچا اللہ اکبر تین طرف سمندر تھا ایک طرف جزیرہ تھا قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے تھے جب بچوں نے اپنی آمین میں آخری سبق سنایا میں نے کہا اللہ گوار ہے صحابہ کے غلاموں نے دریاؤں کے کنارے پہ کھڑے ہوگے قرآن سنا دیا اللہ تو بتلا سمندر پار تیری مخلوق ہے ہم قرآن کی بہاروں کے لئے محمد جانے کے لئے تیار ہیں کتنے مخدروں والے لوگوں کسی کا پیسہ اسپتال پہ لگے جاؤ میرے عزیزو علیپور چلے جاؤ جاؤ جتوئی چلے جاؤ جاؤ مدفرگر چلے جاؤ خدا کی قسم بس اسٹینڈ کے اوپر رش ہے کوئی اپنے بچے کو لے کے آیا ہوا کوئی بی بی کو لے کے آیا ہوا بیماری سے ساتھ ساتھ ہے لیکن کتنے مقدر والے لوگوں کوئی لاکھو روپیا وکیل کے چیمبر میں لے کے کھڑے ہیں کوئی ہزار روپیا میں نافی دو تھانوں میں لے کے کھڑے ہیں لیکن کتنے مقدر والے لوگوں تم ایک ایک ہزار روپیا لے کے آئے ہو اس پر بھی مالی کے کائنات الانفر ہے تم ایک ہزار میرے راستے میں دے دے تو ایک ہزار لے کے آئے گا میری میری قبریائی کی قسم ہے میں تجھے اتنا تا فرماؤں گا قیامت آ جائے گی میرے شمار کا اندازہ ہی نہیں کر سکے گا کوئی کہیں سے آیا اللہ اکبر میرے عزیزو تم نے کہا یہ فلانے کا بچہ ہے یہ ملکوں کا ارائیوں کا بچہ ہے یہ ترخان ہے یہ فلانہ ہے فرمایخ خبردار اسے ملک رائی سے نسبت نہ دینا بلکہ اس کے چہرے کو دے کر کہہ دینا یہ کالی کملی والے کا مہمان ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والے نبی کی خواب میں کسی کو زیارت ہوئی رحمت والے نبی نے فرمایا اوہ خدا کے بندے کیا بات ہے اللہ کے بندے تو خدا کی دعوت کرتا ہے میری دعوت کبھی نہیں کرتا کہنے لگے رحمت والے نبی آپ کی دعوت اور خدا کی دعوت میں کا اور خدا کی دعوت کا فرمایا جب تیرے دروازے پر تیری دکان پر کوئی فقیرات ہے اور آکے کہتا ہے اللہ کے نام پر دے تیری جیمے سے دس روپے کا نوٹ گیا تیری جیمے سے پانچ روپے گئے تیرے گھر سے جوڑا گیا تیرے پاؤں کی جوتی گئی تیرے گھر سے کھانا سالندو روٹیاں گئی فقیر کھائے گا تجھے اللہ کی دعوت کا سواب مل جائے گا کھا کملی والے یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کملی والے تیرے محمال کون ہے مجھے مدینے جانا پڑے گا نہیں نہیں مجھے بدر جانا پڑے گا اوہ نہیں نہیں مجھے اہد جانا پڑے گا نہیں نہیں مجھے تائف کی گلیوں میں جانا پڑے گا تیری دائیہ کی بستی بنو ساتھ قبیلے میں جانا پڑے گا تیری امہ کی بستی بنو ابواہ قبیلے میں جانا پڑے گا کملی والے مجھے قبا کے میدان میں جانا پڑے گا فرمایا کملی والے پھر میں کہا جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں فرمایا تیرے علاقے میں تیرے پڑھوس میں تیرے محلے میں کوئی مدرس ہے جی جی آئے فرمایا وہاں کون ہے کملی والے کوئی جتوئی سے آیا کملی والے کوئی علی پر سے آیا کملی والے کوئی شہر سلطان سے آیا فرمایا جلدی کر جو بھی تیرے گھر کے اندر پکا ہو ڈال پکی پروانہ کرنا ساگ پکا پروانہ کرنا آلو کی بھاجی پکی پروانہ کرنا ایک پیالی میں شالن لے جا دو روٹیاں لے جا اور جا کے کسی قرآن والے کو کھلا دے رب کعبہ کی قسم مدرسے کا تعلیم لم کھائے گا تجھے میں محمد کی دعوت کا سواب مل جائے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہے کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہے میرے عزیز و ووٹ والے کی نسبت ووٹ کے ساتھ ہے کاروبار والے کی نسبت کاروبار والے کے ساتھ ہے اللہ اکبر عوضے والوں کی نسبت عوضے والوں کے ساتھ ہے فقری والے کی نسبت فقری والے کے ساتھ ہے کتنے مقدروں والے لوگ ہو تمہاری نسبہ سیدہ خدیدہ تلکبرہ کے ساتھ ہے رحمت والے نبی جب پیغام لے کے آئے حراق داملچہ پیغام لے کے آئے وَأَنزِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِيرِ محبوب اب چادر اوڑنے کا وقت ختم ہو گیا اب تنہائیوں میں بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا میرا محبوب کھڑا ہو اپنے چچے کو بلا لے اپنی چچی کو بلا لے اپنے پڑوسیوں کو بلا لو ربہ میں نے کیا کرنا ہے فرمایا انہیں پڑھ کے سنا دے اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرَانَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ کہا قمل اے میرے اللہ مجھے نبی کون مانے گا میری اس سے کلام کون سنے گا کہیں گے تو شائر کا کلام ہے کہیں گے تو جادو گرمارے پر ماذا اللہ جادو کر رہا ہے فرمایا قملی والے پریسان نہ ہونا باری تیری نبوت کی آئے گی باری میری علویت کی آئے گی میری نبویت کی آئے گی میری عظمت کی آئے گی میری شان کی آئے گی میرے جلال کی آئے گی میری رحمت کی آئے گی پیغمبر پھر تو دفاع کرنا جب باری تیری نبوت کی آئے تو خدا تیرا دفاع کرے گا الہولالعمیل کیسے دفاع ہوگا فرمایا تائف کی گلیوں میں کہنا قولو لا الہ اللہ بلال کا چمڑا عدل با کر دفاع کرنا سمیہ کی شرم گاہ پہ برچی مروا کر دفاع کرنا زنیرہ کے سانکھوں میں سریر گڑوا کر دفاع کرنا امارِ یاسیر کا کلیجہ کٹوا کر دفاع کرنا چچے کے عوض کے میدان میں گیرہ ٹکڑے کروا کر دفاع کرنا اپنے دندان شہید کروا کر دفاع کرنا رغمبر لبوں سے خون نکلوا کر برداز کرنا اللہ اکبر ابو بکر کا مار مار کر چہرہ بگاڑ دیا جائے پر دفاع کرنا اللہ اکبر میرے نبی نے کر کے دکھایا یا اللہ جب میری نبوت کی باری آئے تو پروردگار یا اللہ میرا داد میرا چاچا نہ مانے میرے میری چاچی نہ مانے میری پھپی نہ مانے میری خالہ نہ مانے میرا قوم قبیلہ نہ مانے اللہ پھر میں کیا کروں گا اببہ میرا کوئی نہیں اممہ میری کوئی نہیں بہل میری کوئی نہیں بھائی میرا کوئی نہیں رشتے دار مخالف ہیں فرمایا مابوبہ صرف مکہ کی حد تک نہیں صرف مدینہ کی حد تک نہیں صرف عرب کی حد تک نہیں صرف عجب کی حد تک نہیں جو تیرا انکار کرے گا میں رب تسلیہ دوں گا یا سین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین اور نہیں ماننے والوں تمہیں ماننا پڑے گا اللہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ساری دنیا تجھے جٹلائے گی خدا تجھے اپنا رسول کہے گا ارے شان ہو کے گھر میں آکے بیٹھ گئے کیا ہوا حدیجہ اللہ کا حکم آگیا رشتہ داروں کو دعوت دے پیری کون مانے گا میں قرآن والوں سے کہتا ہوں کبھی حال آجائے مایو سنا ہوا کرو باپ پر احسان اولاد تسلی دیتی ہے اولاد پر احسان ماں باپ تسلی دیتے ہیں یار پر احسان جگری یار متلزلی دیتا ہے بھائی پر احسان بھائی تسلی دیتا ہے کملی والا پر احسان خدا تسلیاں دے رہے محبوب پر احسان نہ ہو آج جو تجھے نبی ماننے کو تیار کوئی نہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے عرصے لے کے فرض تک مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک تری ختم نبوت کا ڈنکہ بجا دوں تو مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا کیا کروں میرے اللہ کشی کو اپنے گھر بلائے جاتا ہے بیٹھک میں بٹھائے جاتا ہے الہہ العالمین کھانا کھلائے جاتا ہے پانی پلائے جاتا ہے الہی میرا تو گھری کوئی نہیں یہ مکال خدیجہ کا کملی والے میں اللہ میں کیا کروں سجدہ خدیجہ تلکبرہ آگے بڑھی کیا بات ہے کیوں پر احسان ہو اے خدیجہ مجھے حکم وہاں دوست قبیلہ وانوں کو بلا لے خاندان وانوں کو بلا لے اور انہیں آ کر قرآن سنا اللہ امہ کہہ لگی پھر پریشان ہوں نے کی کیا بات ہے اے خدیجہ کھانا کہاں سے لاؤں گا سالل کہاں سے لاؤں گا روٹی کہاں سے لاؤں گا اے خدیجہ دسترخان کہاں سے لاؤں گا بیرا بیٹھک کہاں سے لاؤں گا خدیجہ کی کھوک نکلی چیخ نکلی آنکھ سے آنسو نکلا کہ کملی والے تیری جتی پہ میں تن بندھن قربان کر دوں دعوت دینا تیرا کام ہے خدیجہ کا مال کب کام آئے گا کملی والے بونگ کا گوش میرے گھر میں پڑے یوں فرمائے بونگ کے گوش کا ٹکنا میرے گھر میں پڑے جو پڑے کملی والے ابھی چکی چلا کے آٹا پی سنگی کملی والے ابھی میں سالن بناوں گی روٹیاں پکا پکا کے میں لاتی رہوں گی کملی والے کھانا پکانا میرا کام ہے قرآن سنانا تیرا کام ہے فرمائے خدیجہ تو مدرسے کے پہلے تعلیم علموں کی دعوت کر دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میرے اس مدرسے کے برکت سے کچی پکی جگہ پر بیابانوں جگہ پر شہروں کھیت کھلیانوں پر اللہ اکبر میں دین کے دارے بناوں گا اور بتا دوں گا جو خدیجہ نے روٹی پکائی تھی اللہ اکبر قیامت تک جن مدرسوں میں روٹی دیتے رہو گے رب بے کعبہ کی قسم خدیجہ کے گھر کا کھاتا کھلا رہے گا آپ کو آپ کا عجر مل گیا کوئی پڑھ کے جائے تب نہ پڑھ کے جائے تب آپ کو عجر مل گیا چھوٹا مو بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں پلے باندھ کے لے جانا گانٹھ باندھ کے لے جانا دل کے لڑکونے میں سوال کے رکھ لینا خدا کے واسطے اپنے علاقوں میں کبھی دینی اداروں کو اللہ اکبر کبھی تنہا نہ چھوڑنا مایوس نہ چھوڑنا مسجد میں نماز پڑھتے ہو مسجد اللہ کا گلشن ہے مدرسہ نبی کا گلشن ہے یہ جنتی باغ ہے یہ محمدی باغ ہے جنتی باغ میں خدا کے مہماناتیں محمدی باغ میں کملی والے کے مہماناتیں ان اداروں نے تمہیں کیا دیا معجرت کے ساتھ ہم نے کچھ نہ دیا ہمارے پاس ہے کیا اب تو خود تمہاری زکاة و صدقوں پہ پڑھنے والے ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ کچھ دیا جو تمہارے سجے بھائی نے نہ دیا تمہارے یار نے نہ دیا تمہارے رشتہ دار نہ نہ دیا کئی جا کے بیٹھو بھائی بھائی کا گلہ کرے گا رشتہ دار رشتہ دار کا گلہ کرے گا آ جاؤ دینی داروں میں ہماری زبان پہ گلہ نہیں آئے گا تمہیں دیکھ کہ ہم دعا دیں گے دو گے تب بھی دعا دیں گے نہیں دیں گے تب بھی دعا کریں گے بیمار تمہارے دعا مدرسے میں ہوگی مریض تمہارے دعا مدرسے میں ہوگی اولاد تمہاری نہ ہو دعا مدرسے میں ہوگی مہاباپ تمہارا مرے اولاد مدرسے میں ہوگی دعا مدرسے کے اندر ہوگی رب کعبہ کی کس ہم ہمارے پاس ہے کیا اگر ہم تمہیں دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تم زکاة دینے میں تم خیرات دینے میں بدرستے کے ساتھ تعامل کرنے میں کنجوسی نہ کیا کرو ہم نے تمہارے سے مانگائی کیا ہم نے تمہارے سے کوئی پیسہ دھوڑی مانگا ہم نے تمہارے سے ہزاروں نہیں مانگا ہم نے تمہارے سے لاکھوں نہیں مانگا رب بے کعبہ کی قسم جو سو دیتے ہیں ہم جزاک اللہ کہتے ہیں جو دس دیتے ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں تم نے دس روپے کا نوٹ دیا ہم نے تمہیں کیا دیا تم نے سو کا نوٹ دیا ہم نے تمہیں کیا دیا تم نے ہزار کا نوٹ دیا ہم نے تمہیں کیا دیا اللہ اکبر آو بھراد موازنہ کر لیتے ہیں آو بھراد مقابلہ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کس نے کیا دیا تم نے زکاة کا سو روپے دیا تم نے فطرانے کا سو روپے دیا تم نے عشر کا گلدوں کا دانہ دیا ہم نے ختم نبوت کا چوکی دار تمہیں دیا ہم نے صحابہ کا غلام تمہیں دیا ماہوں کی عزت پر مربڑ جانے والے ہم نے تمہیں دیئے مداریس کے اللہ اکبر عزت پوچانے والے مکشل و ممبر کے وارث ہم نے تمہیں دیئے مداریس میں مسلح پر بیٹھ کے چوبیس گھٹے قرآن پڑھانے والے ہم نے دیئے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر آج آج مواز نہ کر لو رب کعبہ کی قسم تم نے زکاة کا پیسہ دیا ہم نے قرآن کو بہاروں والے پوری دنیا کے اندر آ کرنے والے دیئے تم کیا سمجھتے ہو تم نے جو گندم کی بوری دے دی تم نے جو زکاة کے پیسے دے دیئے اللہ کی قسم تم دے کے بھول گئے یہ قیامت کی شبہ تک نہیں بھولیں گے قاری نصر اللہ نے علکوں پڑھایا یہ آگے جوانوں کے کہاں کہاں پڑھائیں گے یہ تیرا ایک گندم کا توڑا یہ ایک گندم کا گھٹو رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کی اندر قرآن کی بہاروں کی صورت میں پوری دنیا کے اندر گھومتا رہے گا لیکن میرے عزیز ہو یہ سلسلہ مرنے کے بعد چلتا رہے گا جب قیامت کا دن ہوگا یہی گندم کا گھٹو یہی سو روپیا عشر زکاة کا جب تیرا ہاتھ پکڑے گا یا اللہ یہ کون ہے رشتے دار ہے نہیں نہیں یا اللہ یہ کون ہے خان ڈال والا نہیں نہیں یا اللہ یہ کون ہے برادری والا نہیں نہیں یاد کر مدرہ صدار القرآن مال کیا کے اندر تو نے ایک گھٹو گندم کا دیا تھا اس میں سے دو روٹی کھانے والا قرآن کا حافظ بن گیا تھا پھر اس نے قرآن کی بہاروں کو مصرق مغرب میں جا کے عام کیا آج یہ وہی گھٹو ہے جو قرآن کا حافظ بنا اللہ اخوہ اس پر اتنا مہربان ہوا یہ جلد کا ٹکٹ بنا دیا گیا اور نگڑ بنا کر یہ تیرے ہاتھ کے اندر تھوا دیا گیا ہے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی اللہ کی قسم کیسے انداد نہیں ملتی اجلسیاں ہماری مخالف حکومت ہماری مخالف اپنے ہمارے مخالف پرائے ہمارے مخالف امریکہ ہمارا مخالف ہندوستان ہمارا مخالف مالانا میں آج دردے دل سنا کے جاؤں گا دوسروں کا گلہ کوئی نہیں اپنے رشتہ دار ہمارے مخالف ہے توپی پگڑی والے کو کوئی اپنی دھی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا سگا چچا دینے کو تیار نہیں ہوتا سگا ماما دینے کو تیار نہیں ہوتا خدا کے واسطے انہیں ہکارت کی نگاہ سے دینا دیکھنا ان کے سینے میں نبوت کا علم ہے ان کے سینے میں اللہ کا نور ہے ان کے سینے میں نبی کا فضان ہے تجھے اندازہ کوئی نہیں ان کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے ہم نے پوری کار کر دیا آپ کو سال کی دکھائی یہ ہماری کار کر دیا آپ کے آگے بیٹھ ہوئی ہے میں ایک جگہ دستار بندی میں گیا تیر سو ایک بچوں کے سر پہ پکڑی باندی میرے کندے میں درد ہونے لگ گیا ہے میں نے کہا کوئی فیکٹری نظر نہیں آ رہی کوئی مشین نظر نہیں آ رہی یہ قرآن کے حافظ کہاں سے آ رہے ہیں کونیل کو پیسہ دے رہا ہے کہا مولانا اللہ اکبر بہینے میں ایک مردہ گوش پکے تب بھی گزارہ ہو رہے ہیں دس مردہ دال پکے کب تب بھی گزارہ ہو رہے ہیں تیرے گھر گلدر دو مردہ دال پک جائے تو پیر دال کھاؤ رات کھاؤ بچہ ٹھڑا مار کے چلا جاتا ہے اللہ ان کے حوصلے اور ملد کر دے دس دل کھانی پڑے کھا کے خدا کا قرآن پڑ کے سناتے ہیں کبھی تمہارے گھروں میں آئے تم نے اسے دو دو گھنٹے قرآن پڑھوایا کبھی انہوں نے کہا نہیں یہ مرگی کھانی ہے کبھی انہوں نے کہا یہ کھان ہے گلتی چاول دو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے مرچے تیز کر دو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے روٹی کے کنارے کر دو خدا کی قسم اس قرآن کے حافظ پہ ترس آیا جو روزانہ پر چون والی دکال پر جاتا ہے پر جا کے کہتا ہے چا چا اے پہ یہ تھیلہ کنے دا یہ سلینٹی کتنے کی کہتا پترہ جا تو روزانہ پچھنا جانتا ہے دس روپے دیئے دوسرے کو کہتا ہے اید کی میں گھر جا مانگا اب بے کو لپیسے لیا مانگا شہوٹ تھا گا اتنی دیر میں ایک آیا سو روپے کا کھا گیا آدھا پھیک گیا آدھا چلا گیا اس قرآن والے نے دیکھا رونا شروع کر دیا مالی کے کائنات نے فرمایا فرشتے اللہ اکبر یہ میوسی سے رو رہا ہے یا اس کے کان میں جا کر اعلان کر دے اس کو میں نے سلینٹی بسکٹ کا وارث بنایا تیرے رونے کو قبول کر کر میں نے کملی والے کے ممبر اور بہرام کا وارث تجھے بنا دیا ہے مدرسے کے لدر تالی بیلہ میٹھا ہوا اللہ اکبر چنی کی دال پتلے شوربے کی بورچی نے کچھی روٹی کنارے کچھیں پکا دی کونی مار کے کہنے لگا کل بھی کھڑ دی سیا جی بھی کھڑ دی سی دوسرے نے کونی مار دی کا چپ کر کے بے جا اے تھے ماں تھوڑی بیٹھی ہے اللہ برماتا ہے فرشتو اس بات کو کونٹ کر لو اس نقشے کو کھینچ لو دنیا داروں کا حساب لوں گا قرآن والوں کا میں حساب نہیں لوں گا قیامت کا دن ہوگا انہیں دور کے ممبروں پر نبی چھپیس میں درجے پہوں گے انہیں پچیس میں درجے پہ بٹھاؤں گا دنیا کہے گی حساب کیوں نہیں لیتے اللہ کہے گی تمہارے گھر کے اندر چار چار قسم کے کانے پکے کچھلے کے ڈیر پہ ڈلتے تھے ان کو ایک وقت کی دال محسن نہیں انہیں امانداری سے بتاؤ اتنا سا بچہ ہو تو میں دکھاتا ہوں اللہ اگر بر تیرا بچہ دن میں دس وردہ کھائے گا صبح ناشتہ کرے گا مادود لے گی یارہ واجگے میرے پتر نے کچھ نہیں کھانتا یارہ بجے کھلائے گی ایک بجے مار مار کے کھلائے گی شاہ کو لسی دودھوڑ چائے پلائے گی رات کو کھلائے گی اگر پتہ لگے رات کو کچھ نہیں کھایا پھر سلا کے اٹھائے گی کھا میرا پتر کھا میرا پتر ان کا بھی کوئی والی وارث ہے اچھو نسولہ مالکی سے صبح نو بجے ناشتہ ملہ اثر کے بعد روٹی ملی پھر اگلے دل جا کے ناشتہ یہ بھی تو کسی کے گلچل کے پھول ہے یہ تو بھی مصوم کلی ہے کیا پتہ رات کو انہیں بھوک لگتی ہو کیا پتہ کروڑ بدلتے ہو ان کا پانی پینے کو دل کرتا ہو ان کا دودھ پینے کو دل کرتا ہو قیامت کا دل ہوگا اللہ کہیں گے کس وجہ سے برداز کیا کہیں گے اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے پھر خدا پاک کی قسم ہے پھر عرص والا ان کا حلال کرے گا اور فرمائے گا دنیا کے لیے انہوں نے سہولت کو چھوڑ دیا آج جلت البردوس کو کھول کے میں نے جہلہ کو بند کر دیا جا قرآن والا اکیلہ نہ جا اپنے قاندال کے ساتھ سے لے دس افراد کو لے جا توکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تم نے ان کو حیثیت نہ دی لیکن میدان بہتر میں خدا نے ان کو احساس اتا فرمایا ہے میں ہر جگہ خدا کی قسم جا کے روتا ہوں مغریب کا وقت جا رہا ہے بس بعد دو چار منٹ میں ختم کروں میں ہر جگہ جا کے روتا ہوں اللہ اکبر اور لوگوں میری ایک ایک جن میں چار چار پانچ بار تاریخیں لگتی ہے ہر مدرسے کا یہ حال مجھے اللہ کی قسم اس وقت میرا شرد سرم سے جگ گیا جب مولا رسول اللہ مال کینے کا کہ لگے آٹھ سال ہوگے ہم نے کبھی ابھی لکھی لیکن مولا اب ہم مجبور ہوگے کیا یہ نوبت آنی تھی کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے کلبہ نماز کے ہوتے ہوئے تمہارے کاروبار کے ہوتے ہوئے قرآن والوں کو محیوس ہونا پڑے آج فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہے ادارہ یہ ہو یا شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو رب کعوہ کی قسم ہے جس طرح بیٹی کا آل پوچھتے ہو جس طرح بیٹی کا آل پوچھتے ہو جس طرح کاروبار کا خیال کرتے ہو اس طرح قرآن وال کے اداروں کا خیال کرو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہو مغرب عشاء کا وقت چل رہا ہے تو قرآن وال کے اداروں کو بات کر دے خدا تیرے گھروں کو بات کرے گا خدا صدقیوں کو بات کرے گا خدا قبروں کو بات کرے گا بدانے معاشر میں خدا اللہ کو اکبر کعویہ بھی دے گیا بات کرے گا سارا مجمع جو آج سے پہلے قرآن کئی داروں کو محیوس کر بیٹھے اللہ سے وافی بھاگے میری آنکھوں میں آنسوں نظر آرہے تمہاری آنکھوں میں نہیں آرہے لیکن درد دل اطلاقی کا سمیں احساس بیدا کر رہے سارا مجمع اللہ اکبر اس غفلت والی صدقی سے کہ اب کچھ نہ کر سکے مکان بنانے میں آگے دکان بنانے میں آگے کار بنانے میں آگے زمین دارہ کرنے میں آگے آئے قرآن کی بھاروں میں پیچھے رہ گئے آج اللہ سے معافی مانگ لو برکت والی کر رات آ رہی ہے اللہ اللہ حفی لیلت مبارکہ جولی بھیلا کے بیٹھ جانا اپنے لئے قرآن کی بھارے مانگ لینا اپنے بچوں کو عالم بنانے کی دعا کر لینا اپنے بچے بچوں کو قرآن کے حافی عزت پردوں کی دعا کر لینا رب کعبہ کی قسم رو زبیل پر رو کر دکھا کر تیرا زبیل پر رو کر دکھانا تیرا کام ہے رابطوں کی چادروں میں چھپا لینا بے خدا کا کام ہے آج میرے عزیزو گریشنہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس اللہ اکبر جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اللہ سے توبہ کرے سارا بجمہ معافی مانگے اور دیل برد بکے یا اللہ میری توبہ بولو بولو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ اللہ ہم سے غفلت ہو گئی تو نے مال دیا اللہ صحیح جگہ استعمال نہ کر سکے کیا ہے لیکن اس طرح نہ کر سکے جیسا کرنے کھاکتا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ میری توبہ یا اللہ تو مال دینا کب نہ کرنا ہم دیل کئی داروں پر لگائیں گے کہہ دو انشاءاللہ یا اللہ تو مال دینا کب نہ کرنا ہم مساجد پر لگائیں گے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل لے والوں پر قرآن والوں پر لگائیں گے کہہ دو انشاءاللہ پھر دیکھنا بال تم دو پڑھ کے یہ دکھائیں گے تمہارے بال کی برکہ سے اللہ تمہاری نسلوں کو قرآن کا حفظ بنائے گا بچوں کو دیندار بنائے گا تمہیں مجھے جللت کا وارث بنائے گا کہہ دو بے شک اللہ اکمل اور پھر ایک مردمہ خدا کو روکے دکھا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ بھی نماز پڑھیں گے